ملے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اس طرح کی گھٹیاں رکھت نہ کر سکے اب آجیں جی این اے ٹو سرٹی سیون کے اوپر اور کیا ہوا ملیر میں صبح سے ریپورٹیں آ رہی تھیں اور آنا شروع ہو گئی دس بجے ساڑھے دس بجے سے کہ کچھ افراد آگے پیچھے پولیس کی موبائل پانچ ساتھ ویگو گاڑیاں اس میں یہ سلیم بلوچ ایم پی اے ان کا حکیم بلوچ کے کینڈیڈیٹ وہ یہ ان کا ڈسٹرک پریزیڈنٹ اور ان کے گھنڈے پولنگ سٹیشنز میں گھس کے تھپے لگا رہے ہیں اور ایک پریسائیڈنگ آفیسر کی آسو گوٹ کے ایک پریسائیڈنگ آفیسر کی ایک ویڈیو بھی اس پیغام بھی آیا جو میڈیا نے بنایا جو کہ پاکستان کے سارے چینلز کے اوپر نشر ہوا اس نے کہا کہ جی لنس کے وقت کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آکے بیلڈ پیپروں پہ تیر کے نشان پہ تھپا لگایا زبردستی تھپے لگائے وہ تیر ہمارا تو نشان نہیں ہے تیر تو آپ ہی کا نشان ہے ایک اور ویڈیو ریلیس کی گئی جس میں پوری کتاب کے اوپر چھپے لگے ہوئے تھے جعفر تیار کے ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک اور ویڈیو ریلیس کی گئی جس میں یہ دکھائے گیا کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے لوگ کے اندر جا کے ٹھپا لگا رہے تھے اس لیے جو آپ کو یہ تیس اکتیس کتنے ہزار ووٹ بتیزار ووٹ آپ کو یہ پڑ گیا ہے اس میں سے تو اتنا تو ووٹ آپ کو کبھی پڑا ہی نہیں پہلے جب جیتے تھے جب نہیں پڑا اس لیے پڑا اور الیکشن ہم کب جیت گئے تھے ہم جب گئے تھے الیکشن جیت کہ جب حکیم بلوت صاحب جو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں اس سیٹ کو اب آئی سیٹ ہے دوزار اٹھارہ میں وہ ہار گئے تھے کم مرجن سے ہارے لیکن ہار گئے تھے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا عوام کا عمران خان سے محبت دیکھ عوام کی خان صاحب کے ساتھ محبت دیکھ کے کہ وہ اپنے ہی ہلکے کے اندر جہاں پہ ان کی وہ سمجھتے ہیں پکی یوسیز ہیں یا پک کے گھر کے یوسیز ہیں گھر کے پولنگ سیشن ہیں گوٹھوں کے وہاں ہی جا کے ان کو دھاندلی کرنا پڑ گئی یعنی کہ اپنے گھر میں ہی وہ بیمانی کر کے وہ ٹھپے لگا رہے تھے جن جن پولنگ سیشنز میں انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ٹھپا لگانے کی وہاں سے ڈی وی آر غائب ہو چکی ہے کیمرے نکال کے لے گئے ڈسکیں نکال کے لے گئے تاکہ پکڑے نہ جائیں لیکن آج کل تو چلتا پرتا انسان بھی ٹی وی چینل ہے بھائی سب کے پاس موبائل ہے اور یہ موبائل پہ ساری چیزیں آ گئی اور میڈیا کی زیند بنی اور سوشل میڈیا کی زیند بنی دوسری بات الیکشن کمیشن کے سندھ کے ہیڈکوارٹر سے آج تین بے ذابطگیاں ایکسیپٹ کی گئی ہیں یعنی کہ انہوں نے خط لکھا ہے اپنے اوپر ہی نو کانفیڈنس کر دیا ہے پہلا انہوں نے بلال غفار کے بارے میں لکھا دوسرا انہوں کا خط ہے جو میڈیا کی زیند بنا ہے میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں وہ انہوں نے کہا کہ ان آتھرائیز پرسنیل پولنگ سیشن کے اندر گھوم رہے ہیں وہ کون تھے ان آتھرائیز وہ زرداری مافیا کی جو یہاں پولیس کی نام کے ایک سپیشل برانچ بنائی ہوئی ہے وہ سادہ کپڑوں میں اندر گھومیں گسے ہوئے تھے اور وہ بھی رگنگ کے اندر پورے پورے ملوث تھے تیسری انہوں نے خط میں لکھا تیسرا خط جو آیا کہ سیاسی شخصیات زبردستی پولنگ سیشنوں کے اندر گھوس رہی ہیں اور اندر باہر آتے ہوئے نظر آئی ہیں بھائی ہماری جماعت کی تو کوئی سیاسی شخصیت کسی پولنگ سیشن میں نہیں گئے گھنڈے تو آپ کے پولنگ سیشن میں گئے اور پیسائیڈنگ افسر نے خود کہا دیا کہ ہمارے پاس سوائے تھے ایک میں تو حمد کی اور کہا دیا دوسرےوں کی شاید حبت نہیں ہوئی اور جس نے کہا مجھے خبر ملی ہے اور آپ ہی میں سے مجھے اس وقت لائٹ میں نظر نہیں آرہا ایک میڈیا والے نے یہ کہا ہے کہ اس کو دھمکی بھی دی گئے اس کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں اور آپ کیوں گئے ٹی وی کی اوپر اور کس نے کہا میں اس پہ بھی آتا ہوں اچھا جی کل رات کو میں آروس صاحب کے خدمت نے پیش ہوا ہمارا کوئی ایک لکونہ تھا آروس صاحب نے فرمایا کہ جی یہ قانون ہے ہم قانون کی میں دائرے میں رہ کے جو کام ہوگا کروں گا شاہب بھائی وکیلیں ساتھ تھے ہم نے کہا جی قانون ہمارے لئے بھی اتنا ہی سر آنکھوں پہ اور ہونا بھی چاہیے جتنا سب کے لئے لیکن آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ قانون کل بھی فالو ہو کیونکہ مجھے کل سے شک تھا کہ یہ پلاننگ کس سے نہ کر رہے ہیں تو وہ قانون انہوں نے فالو یہ کرایا کہ موصوف کیونکہ آرو آپ کو پتا ہے الیکشن ڈے کے دن جو سلکے کا آرو ہوتا ہے اس کے پاس مجسٹریل پاورس ہی جاتی ہیں ایم آرائیٹ سر تو وہ آرو صاحب نے کھلے عام دھاندلی ہونے دی اور جتنی غیرت کا مزہرہ وہ کر کر رہے تھے اتنی غیرت آج کر لیتے اور بغیرتی نہ کرتے تو الیکشن کا ریزلٹ نہ نہ اناؤنس کرتے اور ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے دن سارے دن تھپا لگا اور کہتے کہ الیکشن رکڈ ہے مجھے وہ دن میں آج ایک پولنگ سیشن کے باہر مل گئے ایک بڑے کوئی پڑے لکھے ٹائپ پولیس افسر میں تو نہیں جانتا شیو ویو کیا ہوا بڑے کوئی پولیش شکزم کے پولیس افسر کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی ایس ایس پی صاحب ہیں میں نے کہا یہ تو کوئی بڑا پڑا لکھا لڑکا لگ رہا ہے یار میں نے ان سے بھی کہا وہاں پہ ہمارے آفتاب صدیقی صاحب بھی تھے جو ہم وہاں دیکھ رہے تھے خرم شہر جمان صاحب بھی تھے ڈاکٹر سیما بھی تھے اور شہداد قریشی بھی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ تھی یہاں تو یہ تماشا ہوتا رہا ہے ہمارے پہ بھی اٹیک کر دیا ہے گھوٹوں میں اور کروار یہ پولیس اور چھپ کر کے بیٹھی ہے تو جب وہ وہاں سے میرا اتفاقن ان کا اس پولنگ سریشن گیا ہمارے کیمپ کے سامنے سے گزرے تو میری ان سے پہلی تفاہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی طرح ہونے کہا نہیں جی ہم تو آپ کی سروس میں ہیں اور ہم تو یہ نہیں ہم تو وہ نہیں بعد نے مطلب پہ چلا کہ وہ تو آج کے زمانے کا راہ انوار عرفان بادور صاحب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زرداری کی جوتیاں چاٹ کے ملیر کے لوگوں کی زمینیں قبضے کر آ کے اور بڑے پپو جیسے بن کے در گھومتے رہو کے شہر میں میں قانون کے ہر دروازے پہ جاؤں گا جب تک میں تمہیں ایکسپوز نہ کروں کیونکہ تمہاری ناک کے نیچے اور تمہارے ساتھ جو آ رہو تھا شان آواز بروہی جو بڑا قانون کا وہ ٹنگو قانون کا میرے خوالہ ہوں دونوں نے مل کے جو آج ریگنگ کی ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ریگنگ کو اس کی مثال میں نے کم از کم کراچی میں کسی یونیفارمڈ آفیسر کی نہیں دیکھی ماسٹر مائنڈ ہو تم دونوں آج کی ریگنگ کے بلکل آگے پیچھے پولیس کی موبائنے لگائی ہوئی ہیں اور وہ جو چھ اٹھ وی کو گھوم رہی تھی پولیس پروٹیکشن میں وہ گھنڈے جا کے پولنگ سیشنز کے اندر ٹھپے لگا رہے تھے میں نے آپ کو بتایا آپ نے فرمایا نہیں جی ہم ابھی دیکھ لیں گے جی آپ تو یہ تمہارا یہ کام ہے اسپیشل برانچ کے لوگ اندر کھڑے تھے تم سو رہے تھے اور ابھی تک بلال غفار کی ایفائر کیوں نہیں کھٹی اس کے اوپر تشدد کی اٹینٹڈ مرڈر کی ایفائر بنتی ہے ہم نے ذرا زور سے بات کر دی تو تم ہمارے پر ایٹی اے لگواتے ہو اور تم بٹ سے مارا ہے اس کو بندوق کے ناک کے اوپر اس کی ناک ٹوٹ گئی تو لگاو ایٹی اے اس کی اوپر سلیم کیا نام ہے بلوچ کی اوپر اور وہ دوسرے سلمان مراد پہ کیوں نہیں لگاتے وہ آجائے گا تو کر لیں گے بے وقوب بنانا کسی اور کو یہ تمہارے جیسے پولیس افسر ہیں گٹیا قسم کے جو پوری پولیس کی جو پوری فورس ہے اس کو پدنام کرتے ہیں تمہارے جیسے لوگ دوگلے دیکھنے میں کچھ اندر سے کچھ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ڈونٹ جج اپ بک بائٹس کور کے کتاب کا کور دیکھ کے کتاب کے کانٹنٹ نہ دیکھو تمہارے جیسے لوگ ہیں اور میں فارمل کمپلین لانچ کروں گا تمہارے خلاف جس جس فورم پہ بھی میں کر سکوں آج نہیں ہونا ہے میں نے استیفہ دے دیا ہے باہر ہونا انشاءاللہ الیکٹ ہو کے آنگا تو میں بلاؤں گا میں پریولیج موشن کر کے کمیٹی کے اندر بولا نہیں ہوں میں اور تمہاری ساری لینڈ گرائبنگ جتنی بھی ہے وہ بھی ایکسپوس کروں گا تم سمجھ دے ہو کہ تم کوئی زرداری مافیا کی زمینے کے لیے قبضے کر کے اور ملیر میں دو نمریاں کر کے آٹھ سال سے تم ایس ایس پی بیٹھے ہو تم نے تو سی ایس ایس بھی نہیں کیا ہے تمہاری ہسٹری تو کھلے گی مجھے کوئی درسوڑی لگتا ہے تم جیسے بہت دیکھیں میں نے اور آخر میں میں آپ کو یہ کلیرلی بتا رہا ہوں کہ این اے ٹو تھرٹی سیون کا ریزلٹ پاکستان تحریک انصاف ریجیکٹ کرتی ہے نہیں مانتے ہیں میں نے ٹو تھرٹی سیون کا ریجیکٹ ریزلٹ اور ہماری لیگل ٹیم پوری رائٹ رکھتی ہے اور بیٹھی بھی بھی اس وقت بھی میٹنگ چل رہی ہے کہ ہم جو جو قانون میں راستہ ہمیں دیا ہوا ہے لیگل ہم اس قانونی راستے کو استعمال کریں گے اس این اے ٹو تھرٹی سیون کی ریزلٹ کے خلاف اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کل صبح بلال غفار کے اوپر جو اٹیمٹڈ مرڈر ہوا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کل صبح تک ایف آئی آر درش کریں ہم نے آپ کو لجا کے ریٹن کمپلینٹ جمع کرا دی ہے ریسیونگ ہمارے پاس ہے سلمان کو ایف آئی آر کے بعد سلمان مراد کو اور وہ سلیم بلوچ کو فوری گرفتار کیا جائے کیونکہ یہ تشدد جو کر رہے تھے اور ٹھپے لگا رہے تھے اور لوگوں کو حراسہ کر رہے تھے اور پریسائیڈنگ آفیجز کو دمکیاں دے رہے تھے یہ کونسا قانون اجازت دیتا ہے تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کل آپ یہ کر دیں اگر یہ نہیں کیا آپ نے پھر ہم آپ کو اپنا دوسرا رد عمل بھی ہم بتائیں گے کہ ہم کو پروٹیس کرنا کتنی اچھی طرح آتا ہے اور عرفان کیا نام ہے اس کا عرفان ڈرپوک کو عرفان ڈرپوک کو فورل سسپنشن کا مطالبہ کرتے ہیں شکریہ جیب اچھا یہ بتائیے بڑوک کو سہلکس سے الیکشم ہے بڑوک کو ایک سے یہاں خلقہ بن گیا جو ہے اس پر آجیب سے شاہ فضل سے ایک خلقے کو دو کر کے کم کر دیا گیا یہ جو بڑو میں الیکشن ہوتے ہیں الیکشن گویے سے آپ نے مطالبہ کھنی جائے ان کو کئی اور شفت کے جائے بڑو میں تو وہ بھی اس کی حکومت ہوتی ہے وہی ریکنگ ایسی کرا دیتی ہے ہمیشہ چاند بھائی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ہماری جماعت کے تحفظات ہیں چیئرمن صاحب کے ہم سب کے وہ کئی دفعہ ہم بخوبی پبلک میں لا چکے ہیں اسی یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمہ کے دور میں اور ہماری کیابنٹ ہر کیابنٹ میٹنگ شروع ہوتی تھی ای وی ایم کے اوپر کہ ای وی ایم کیا ہوا اسی لیے ہم الیکٹرونک ووٹنگ کے اوپر جاتے تھے کی جاتے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ کیونکہ یہ کہتی ہے اس سے یہ رگنگ کا یہ تماشا ختم ہو جاتا ہے سارا جو پتہ نہیں دیڑھ سو طریقے کتنے رگنگ ہیں وہ سارے ایڈریس ہوتے ہیں اس سے اسی لیے یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے بھاگتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے چور کیونکہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے یہ ٹھپے نہیں لگا سکیں گے الیکشن کمیشن نے صبح ہمارے پولنگ ایجنٹ کو کئی پولنگ سٹیشن میں اندر نہیں جانے دیا پھر وہاں لوگ گئے اور اس کے بعد اندر جانے دیا تو کیا ہو رہا تھا اور کیوں نہیں جانے دیا جب کاغذ ان کے پاس تھا پولنگ ایجنٹوں کا ہم صبح سے یہ باتیں کر رہے اور آپ کی پوری میڈیا جو ہے وہ دکھاتے آ رہا ہے ہر چینل نے دکھایا ہے چلیں میں آپ کو ایک چیز دکھائی دیتا ہوں پھر آپ بولیں گے کون سے چینل نے دکھایا بھئیہ یہ بول اور اے آر وائی نہیں ہے جیو ہے اسمبلی کے ہلکہ سگوٹ میں جالی ووٹ ڈالے جانے کا انکشاف ہوا ہے پریزائیڈنگ افسر بزر بھٹی نے کہا ہے کہ لنچ ٹائم کے داران چند افراد کمرے میں آئے ان افراد نے بیلٹ پیپس پر تھپے لگائے جب شور کی آواز آئی تو کمرے میں پولیس کو بلایا گیا تمام افراد فرار ہو گئے بیلٹ پیپس کو دیکھ کر پتا چلا کہ بارہ سے پندرہ جالی ووٹ ڈالے گئے ہیں ملزمان نے تیر پر تھپا لگایا تھا یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کراچی کے ہلکے سے متعلق کراچی میں اینے دو سو سی تیس اور اینے دو سو انتانس میں اتخاب ہو رہا ہے اور یہ آگلے پرسائیڈنگ آفیسر کا بھی سن لیے لنچ ٹان پی تھا سکونٹے والے لانچ کر رہے تھے ہم نے لانچ کر رہے تھے ہمارے سٹا پی انہوں سے وقت لانچ سے فاریک ہوئی تھے تو میں اپنے یہاں بیٹھا با تھا میرے برابر والے روم میں بوچ نوبر 2 میں اچانک سی گیما گیما کیا ہوا تو میں جیسے باہر نکلا تھا مجھے محسوس دیا کہ چند لوگ میرے سو سن پرسائنگ آفیسر سو انہوں نے بلینٹ پیپر شینا اور اس پر تھپے لگا رہے تھے اب گیٹ پورا بھرا بھرا تھا میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ گیٹ پر ترینے لوگ کیوں کھڑے ہیں تو وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہم نے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ٹالنے والے ہیں جب ہم اندر دیکھے تو ہم نے میرا جو اپو تھا وہ ترینچن میں تھا تو ان کا اسٹم لگا رہے تھے اتنے میں تھوڑا سے چکو پوکار ہو گئی تو پولیس والے ہیں کانسٹیبل میں نے کہا لائے تھے کہ نوید نام ہے مارے جنگ سے ہیں وہ اور ہم دونوں اندر دوسرے انہوں نے جو اسٹم لگا رہے تھے انہوں نے پیشے سکھا گیا اور اس کو بہا دھکیل دیا اس سے نکم پہل میں بہا دکھلیں ہمیں یہ کیا لیے رہا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہوگا یہ اتنا بڑے ساتھے انہوں نے وہ اسٹم لگایا ہوں گے پیٹیے والے ایجنٹ جب ہوں نے چھکنا چھلانا شروع کر دیا پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ووٹ ہو سکتا ہے کوئی تھکی ایٹ نلوے دے کہ وہ مجھے لگ رہا تھا کچھ زیادہ ہے اسی خبر پر بات کریں گے جیو نیوز کی نمائنے جی بھائی دیکھیں کرنگی میں پہلے تو کرنگی کی شاہ فیصل کالنڈی کی سارے ووٹرز کو ساری عوام کا بڑا شکریہ اور آپ کو مبارک بھی ہو اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں بائی دیوئے یہ بھی سنا کہ ایک اور ان کے ساتھی ہیں ایم پی اے کے ہمارے مجبور قومی مومنٹ کے خواجہ اظہار وہ حضرت بھی کہیں گھسے ہیں کسی پولنگ سریشن میں اور فارم فورٹی فائی پھارڈ کے چلے گئے یہ جب ہارتے ہیں نا تو یہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں ان کے دماغ کی توازن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہار کیسے گئے اوہ بھائی عوام نے ووٹ نہیں دیا تو ہم ہار گئے ہم وائلنٹ لوگ نہیں ہیں ہم تشدد پسند لوگ نہیں ہیں اگر ہم ہوتے تو ہمارے صدر کے موں پہ بٹ مارا گیا اس کی ناک توڑ دیا اور سر پاڑ دیا ہم وہاں وائلنٹس کر سکتے تھے ہم وائلنٹ لوگ نہیں ہیں ہم پھر بھی قانونی راستہ ہم قانون اختیار کرتے ہیں قانون کا جو بھی راستہ میں دیا گیا ہے تو جو آپ کا سوال ہے وہ وہاں بھی انہوں نے کوشش پوری کی فرسٹریشن ہے ان کو مجبور ہیں فون کال پہ آ جاتے ہیں جی مجبوری میں ہم یہ کر رہے ہیں مجبوری ہم تو بڑے مجبور ہیں مجبوری میں ان کا گورنر بھی آ گیا اپنا مجبوری میں انہوں نے حکومت بھی چھوڑ دی اور مجبوری میں بیٹے ہوئے بھی ہیں اور مجبوری میں جھوتے بھی کھا رہے ہیں بڑے مجبور ہیں تو یہ مجبور قومی مومنٹ کے لوگوں نے بھی حرکتیں شروع کی ہیں کرنا تو جو ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی جو یہاں ٹرن آؤٹ ہوا ہے کرنگی میں تو عوام نکلی ہے بڑی اگر پچاس زار ووٹ تو بھی پورا ریزلٹ نہیں آیا تھا مجھے نہیں پتا بھی آخر کتنا ہے پچاس کراس ہو گیا ارسنان مجھے بتا رہے ہیں جو خان صاحب کو پڑھا ہے دوسروں کو بھی پڑھا ہے پندرہ سولہ ہزار ان کو بھی شاید پڑھا ہے پیپلز پارٹی والے کو شاید تین چار ہزار پڑھا ہے تو وہاں تو ٹرن آؤٹ ہوا یہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ نظریہ آ جائے گا نا آپ کو جس طرح کے ٹھپا مافیا لگے گا تو ٹرن آؤٹ ہی ٹرن آؤٹ ہے جتنے مرضی لگا لے مجھے بھی بیلٹ کی کتابیں بردے میں بھی رات کو بیٹھ کے لگاتا رہوں گا مجھے یاد ہے دوہزار تیرہ کی الیکشن میں ہم لڑے رینجرز نے میرے حلقے سے خاتون پکڑی یہ دیکھیں نا یہ کیا ان کے ہاتھ میں پلاسٹک کے پانچ انگوٹھے بنی ہوئے تھے پلاسٹک کے انگوٹھے ربر کے انہیں چڑھائے ہوئے تھے اور وہ ایسے ماسٹر کی طرح لگا رہی تھی انگوٹھے یہ الیکشن کیا ہوا ہے بلکل بلکل مزاق ہم ہی نے بنایا ہے کیونکہ ہم بہمانی نہیں کرتے یہ بڑے سنجیدیں ہیں کیونکہ یہ بہمانی کرتے ہیں یہ سنجید کی سے بہمانی کرتے ہیں ہم ایماندالی سے مزاق بناتے ہیں بہمانی نہ کر کے اور حکیم بلوچ ہے کون اس کا جواب میں دوں کیوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ قانونی کاروائی ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں بہت مہربانی